موسیقی میرے ناموں سے پکارو آج اس کا ایک بہت ہی خوبصورت پاک عصم جس کی برکت سے دکان اور کاروبار خوب چلتا ہے گاکوں کا رجحان ہوتا ہے گاکوں کا رش لگ جاتا ہے ڈاکٹر، حکیم، دکاندار، نجومی، پمست یہ لوگ جن کا پبلک سے تعلق ہے وہ اس عمل کو ضرور کیا گئے اور چاندی پر یا تابع پر اس عصم کی لوگ نقچ بنوا کے اپنے پاس رکھیں آپ یقین کریں کہ اس عمل کا مشہدہ میں نے بہت مرتبہ کیا ہے یہ عمل میرے روحانی کشکول میں مجھے جہاں تک یاد آ رہا ہے کہ بیس سال ہو گئے اور اتنا آسان سا عمل ہے اور اس کا نتیجہ ریزلٹ اتنا خوبصورت ہے کہ آپ حیران ہو جائیں گے آپ کا کاروبار ترقی کرے گا آپ کی دکان خوب چلے گی گاکوں کا رش آپ کی دکان پر رہے گا وہ خوبصورت اسم اسم یا باریو کیا خوبصورت اسم ہے اس کی معرفت کے ساتھ اس کی آپ نے وظیفہ کرنا ہے ذکر کرنا ہے یہ بے علف با پورا اپنی با حرف ملفوزی شکل میں ہے بے علف با اب یہ با سے شروع ہوا ہے تو اس کا عدد دو ہے اس کے عدد رے چپی ہوئی ہے جس کا عدد دو ہے اور پھر علف اور چھوٹی یہ رہ جاتی ہے یہ یا اور علف اگر میں اس کی وائد بورڈ پر وضاحت کروں تو بڑیا آسانی سے آپ سمجھ پائیں گے تاہم جیسے میں نے آپ کو عمادہ کیا ہوا ہے جو مجھے سنتے ہیں میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں ان کے لئے تو آسان ہو جائے گا کہ اس باری میں جو یہ اور علف ہے یہ علف یا ہے یہ حرف ندا ہے اور بے اور رے اسے سیدھا کر کے لکھیں گے تو رے اور بے رب ہے یعنی باری میں یا رب پورا چھپا ہوا ہے اور گزشتہ کلاسیں جو ہماری چل رہی ہیں ہر ہفتے والے دن تین بجے کلاس ہماری ورسپ پہ ہوتی ہے جس پر ہم علم جفر پر معرفت محمد و علم محمد پر اور آیات قرآن پر ہم گفتگو کرتے ہیں تو گزشتہ دو تین کلاسوں سے ہم بات کر رہے ہیں صرف اسم رب پر بہت سارے اصرار بہت سارے راز مذائف عملیات ہم نے بیان کیے وہ ہم کتابی شکل بھی اس کلاس کو دے رہے ہیں اگر آپ اس کی فوٹوکاپی لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں رابطہ کر سکتے ہیں ڈسپلی پہ میرا نمبر چل رہا ہے تو بات کر رہا ہوں یا باریوں کی باری میں رب بھی ہے اور یا کے ساتھ یا رب یا رب عرفین تو اسم رب کو اسم آزم کہتے ہیں اور چونکہ باری پوری با کی شکل میں ہے اس کے بعد ری ہے مزید کبھی میں اس کی وضاحت کروں گا تو دو کا جلو آپ کو نظر آئے گا با کا بھی دو را کا بھی دو جو پھر دو ایک اور دس گیارہ گیارہ سے پھر دو تو آپ نے اپنے کام والی جگہ پہ اپنی دکان پہ اپنے کھروبار والی جگہ پہ اپنے آستانے میں اپنے کلینک میں آپ نے وہاں بیٹھ کے نمازِ اثر کیا احتوام کرنا ہے نمازِ اثر پڑھنی ہے نمازِ اثر کے بعد آپ نے دو سو مرتبہ یاباریوں پڑھنا ہے اس عمل کو جاری رکھیں انشاءاللہ چند ہی مہینوں میں آپ دیکھیں گے گاکوں کا رش ہوگا کاروبار میں ترقی ہوگی اور آپ اس کا نو ضرور بنوائیں یاباریوں کا پھر آپ دیکھیں کیا مالک کا قرم ہوتا ہے مجھے اجازت دے اللہ نے یہ بہت کیا